لیکن والد کی کمی تو کبھی نہیں پوری ہو سکتی ایک سال میں ایسا کوئی پل نہیں ہے ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے کہ میں ان کو یاد نہ کیا ہوں ان کو بولا ہوں تو بہت زیادہ مس کرتا ہوں تو ہر ٹیم یاد کرتا ہوں لیکن یہ مارا ایک اللہ پاک کا نظام ہے کہ جیسے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے فرق میں جو معاملات تھے پہلے والد صاحب کے ہوتے ہوئے اور اب جو معاملات ہیں اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں دیکھیں جیسے والد صرف شک بیمار ہو گھر پہ بیٹھا ہو تو برکتیں ہوتی رہتی ہیں دعائیں آتی رہتی ہیں میرا وہ اپنے والد سے بہت زیادہ پیار تھا دوستی تھی میں ان کا ڈلاڈلا تھا مطلب کہ چینجنگ تو آتی ہے جاری بات ہے جس طریقے سے جو ان کا زندگی کا ایک ایک ایکسپیرینس تھا جو انہوں نے زندگی مشکلات کاٹی تو اس طرح کا تو نظام میں جتنا مرضی کروں اس طرح کا نہیں ہو سکتا فرق بھائی جو آپ کے دوسرے دیگر بھائی ہیں دو آپ تین بھائی ہیں نا تو آپ کے جو ذمہ داریاں تھی ہیں ڈیوٹی تھی یہ والد صاحب نے وسیعت میں کچھ اس طرح کا لکھا تھا یہاں ڈیوٹی لگائی ہیں اپنی فیلد خود جوز کی تھی شروع سے الحمدللہ جب والد صاحب زندہ تھے تو ہم لوگ بھائی اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر تھے جو میرے سے بڑا بھائی ہے وہ وکیل ہے ہائی کورٹ کا تو ان کا زیادہ وقالت کی طرف ہے انشاءاللہ جج کے پیپر بھی دے رہے ہیں تو آگے اللہ نے اگر تفیق دی تو جوڈیسلی کی طرف بھی ہو جائیں گے جج بھی بن جائیں گے اگر اللہ پاک نے نصیب کیا جو سے بڑے ہیں وہ سارا بزنس سمالتے ہیں زیادہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں وہ صحیح کچھ ٹائم بعد پاکستان آتے ہیں کربار سمالتے ہیں میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں نے خود لی ہے ویل فیر کی میں اپنی جو ڈیوٹی ہیں وہ لوگوں کی مدد کرنا ہیلپ کرنا کوئی بیوہ عورتیں آگئی یتیم بچے آگئے نبی نافراد آگئے تو میں ان کو ملتا ہوں جی میری ڈیوٹی وہ ہے ماشاءاللہ ہم نے ان کے ہاں دیکھا کہ بہت ساری ہم نے عورتوں کو بھی باہر دیکھا اور یہ سلسلائن کے ہاں لگا رہتا ہے کسی کی مدد کرنا اور ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں آس پاس جتنی بھی بیوہ ہیں ان کو انگلیوں پہ یاد ہیں تو فارق بھئی مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ ہمیں بائی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تک پہنچنے کی آپ تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے علاقے میں کیونکہ یہاں پہ 20 سے 22 علاقے آتے ہیں ٹاؤنز بنے میں تو یہاں پہ جتنی بھی بیوہ اٹھتے ہیں جتنی بھی بیوہ اٹھتے ہیں مجھے وہ ساری واقعی اونجوں پہ یاد ان کے نام کیونکہ ہر منت کوئی مدد بھی کرنی ہوتی ہے پھر عید کے دن شادی کے دن شب برات والا دن خوشی گمی کے سو مملات ہوتے ہیں تو ہم نے تو ہماری طرف سے یہ بھی ایک آواز ہے کوشش ہے کہ ہمارا کوئی دشمن بھی مار جائے اگر ان کے گھر میں شیط پوشی میں بغیر نام بتائے اگر ان کے پاس جنازہ خوشی ہے چلیسوہ یا تیسرے کے نی نظام کرنے کے وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ دشمنی تو چلو ایک ویسے اس دنیا میں بات بنی ہے لیکن آگے تو سب ایک ہیں میرے تک موچنے کے لیے بڑا سان طریقہ ہے جی کسی منسٹر کی کسی کی سوارش نہ کریں کوئی کسی ٹوری کی آپ سوارش نہ کریں میرے پر ڈریکٹ میرے گیٹ پہ آ جائیں میں کیمرے لگا کے خود بیٹھ کے دیکھ رہتا ہوں اور میں چکر بھی لگاتا ہوں دن میں نیچے ان کو ملنے کے لیے ہاں اگر میں موجود نہیں ہوں تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں لیکن اگر میں موجود ہوں ڈرے پہ تو میں خود ہر بندے کو ملتا ہوں انشاءاللہ ڈرے کا مقصد ہی ہے کہ آپ لوگوں سے ملو اگر میں نہیں ہوں تو میرا ایک ایک بھائی ڈرے پہ آپ کو موجود ملے گا اچھا تو مطلب ناظرین کسی نے بھی یہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے تو آپ گیٹ پہ رابطہ کریں ڈرے پہ آئیں تو اگر یہ موجود ہوئے تو ضرور ملاقات کریں گے یہ کوئی بھائی ان کا لازمی آپ سے ملاقات کرے گا اچھا فارق بھائی ہمیں معاشر میں بہت ساری جگہ پہ کوئی لڑائی جگر کے معاملات میں لوگ نظر آتے ہیں جن کا کہنا ہوتا کہ ہمارا تعلق ڈرے کے ساتھ ہے یہ خوکروں کے ساتھ ہے تو آپ کے بندوں کی پہچان کیا ہے میں نے دیکھیں جی لوگوں کے پیچھے بہت پڑچے لی ہیں لڑائی کیم بھی ہوتی ہیں فیار مجھ بھی ہو جاتی ہے پلیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں لیکن چلو وہ اپنی کرتے ہیں اپنی چیزوں کے لیے دیکھیں جی جو انسان کسی سے لڑتا ہے تو اگلے بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ کون ہے صرف لمبی کمیزیں لمبے بال ہماری پہچان نہیں ہیں میں اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر میرا کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو آپ پولیس کے پاس جائیں مرد قانون موجود ہے اس کو سزا دیں صحیح بات ہے اور جو بھی کسی سے لڑتا ہے تو لوگ تو ویسے میرا نام دے دیتے ہیں لیکن میں اتنے کوشش کرتا ہوں کہ ویل فیر کام کروں میرا نام تو انہیں ویسے ہی نہیں دینا چاہیے مجھے اپنے کام میں ڈسٹرپ کرتے ہیں وہ لوگ میں جس کام میں لگا ہوں جس کسی کے لڑائی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہر شخص کو پتا ہوتا ہے میری اس سے لڑائی ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے یا نہیں اور میں نے کب کہا ہے اپنے کس انٹرویو میں کہا ہے کہ میرا بندہ غلطی کرے آپ اسے نہ ابلیکیشن دیں نہ پولیس کے پاس جائیں میرا بندہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو آپ بالکل جو قانونی طریقہ بنتا ہے وہ کریں اور میرے بندے کبھی بھی میرا نام نہیں لیں گے یہ بھی میرا بندہ کی نشانی ہے میرا بندہ مر سکتا ہے پھانسی لگ سکتا ہے گولی کھا سکتا ہے لیکن وہ میرے خلاف بیان نہیں دے سکتا اگر آپ کوئی کہیں میں کھوکران کا بندہ ہوں لڑ کے تو وہ میرا بندہ نہیں ہے میرا بندے کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنا گلہ کٹوا دے گا وہ میرا نام نہیں لے گا جو لڑائی کرے وہ برداشت کرے پھر جو لڑے گا وہ فیارے بھی برداشت کرے جیل بھی اور تھانے بھی برداشت کرے پھر وہاں میرا نام نہ لے بلکل جو ان کا بندہ ہوگا وہ کبھی ان کا نام نہیں لے گا اور جو بھی ان کا نام لے کے کسی ایک ساتھ ظلم یا زیادتی کرے وہ ان کا بندہ ہو نہیں سکتا اچھا فارق بھئی اگر کوئی ایسا کیس آپ کے نظروں میں آج تک آیا ہوگا پہلے اور اگر کوئی آئے تو کیا اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں دیکھیں جی میرے پاس روز ایسے کیس تو روز آتے ہیں جی وہ لڑا جی وہاں پہ ویگوڈ ڈالا تھا آپ کی طرح گاڑی کے نمبر ٹریپل تھری تھا بھال لمبے تھے کپڑے لمبے تھے کپڑے کالے تھے یار ٹریپل تھری نمبر تو اب سیریز چلتی ہے اسلامباد پنڈی میں کوئی بھی لے سکتا ہے میرا وہ سیریز خریدی بھی نہیں ہے میری میرا ایک شوک تھا بس وہ شوک جب غلط سیڈ پر نکل گیا وہ بھی میں نے روک لیا روک لیا اب جائیں اب دیکھیں میری گاڑیوں کے نمبر اب ایک دو گاڑیوں کے ٹرپل تھری ہوں گا میں نے چینج کرا لیا اچھا کہ وہاں کو تنگی نہ ہو گاڑی تو کوئی بھی ویگو رکھ سکتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں کالا کپڑا بھی دکان سے مل جاتا ہے وہ بھی کوئی پہن سکتا ہے بال آپ کے اپنے وہ رکھ سکتے ہیں میرے طرح روش کہتے پہنچتی ہیں اور جب وہ کیس پلیس ٹیشن چلا جاتا ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ آپ فرخ کا نام دو میرا نام دو تو پھر زیری بات ہے جب میرا نام آتا ہے تو پھر میں ان لوگوں کو بھی بلاتا ہوں جو مدعی پارٹی ہوتے انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ الف دیں کہ میں موجود تھا یا میرے بندے ہیں سیئی سیئی پس کر جاتے ہیں تو مطلب ہے